موسیقی 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 تو آپ دیکھ رہے ہو جو بھی ہمارے پاس جہاں پہ بھی اس کی ایمیج آئے گی وہاں پہ 1 رکھنا ہے اور جہاں پہ ایمیج نہیں آئے گی وہاں پہ اس کی ویلیو کا رکھنی ہے آپ کو 0 رکھنی ہوتی ہے For example میں آپ کے سامنے ایک اور example لیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس یہ دے رکھا ہے 1, 2, 3, 4 یہ ہمارے پاس کوئی S4 کا کوئی element اور آپ کو اس کو matrix میں represent کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا ہمارے پاس کہ اگر اس کو سب سے پہلے تو آپ اس کو permutation form میں لکھیں permutation میں اس کو کیسے لکھیں گے تو permutation میں کیسے لکھتے ہیں ہم جانتے ہیں 1, 2, 3, 4 تو ہم جانتے ہیں 1, 2 پہ جا رہا ہے 2, 3 پہ جا رہا ہے 3, 4 پہ جا رہا ہے and 4, 1 پہ جا رہا ہے اب اس کو matrix میں کیسے لکھیں گے تو 1, 2 number کا element ہمارے پاس 1 ہوگا تو 1, 2 number کا element یہ ہوتا ہے یہ دیکھو 4 cross 4 کی matrix ملے گی اس ون 2, 3 number کا element ہمارے پاس 1 ہوگا ہے تو 3 number کا element یہ ہوتا ہے 555 Nickel 10 ہوتا ہے آیا میں جو ہمارے پاس ٹوٰ نمبر کئی سفر ایم اکسا ہمارے پاس کی آئیں گے پا سکتے ہیں تو ساس آب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جسے ایسے اس پور ہے اس 4 کی کتنی possible matrix بن سکتی ہے تو ہمارے پاس 4 factorial possible matrix بن سکتی ہے جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے example دیا تھا اس 2 کا رائے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ 1 2 1 2 اور یہ میں نے بتایا تھا 1 2 پہ جا رہا ہے تو ہمارے پاس اس 2 میں دو possible matrix بنتی ہے ایک تو یہ بنتی ہے ہمارے پاس 1001 اور دوسری ہمارے پاس بنتی ہے 010 یہ بنتی ہے ایسے اگر ہم بات کریں اس 3 کے بارے میں تو ہر اس 3 ہمارے پاس matrix ہوتی ہے اور ویسے ہم دیکھیں تو 3 factorial ہے نا لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کا 3 factorial مطلب 6 ہمارے پاس possible matrices ہمارے پاس یہاں پہ permutation ہوتی ہے مدے پہ آتے ہیں اور آگے بڑھتا ہے اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کے نمبر of permutation matrix of order nr and factorial یہ آپ کو بتائی دیا میں آپ کو example ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں بات کریں گے permutation sigma belong to sn corresponding to the permutation matrix کوئی بھی اگر ہمارے پاس matrix دے رکھے تو اس کا permutation مدیشن کا سکتا ہے تو وہ آپ کو بتاتا ہوں مال لیجی ہمارے پاس کوئی permutation matrix دے رکھے اور وہ یہ دے رکھے 0 0 0 1 0 0 1 0 and 0 1 0 0 0 then 1 0 0 0 0 یہ کوئی matrix دے رکھے آپ کو اس کا permutation لگنا ہے تو آپ آرام سے اس کو لگ سکتے ہو ہم جانتے ہیں یہاں پہ کیا ہے اس کو permutation میں کیسے لکھیں گے دیان دیزے اس کو permutation میں کیسے لکھیں گے تو اس کو لکھنے کا طریقہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس ون یہ کونسا number کا element ہے یہ ون پور number کا element ہے تو یہ 1 اور 4 آ جائے گا یہاں پہ سننید کون سا element ہے آپ جانتے ہوئے 2 3 number کا element ہے اس ون یہ کون سا number کا element ہے یا یہ ہمارے پاس element ہے 3 2 number کا تو یہ 3 2 آ جائے گا سن یہ کون سا number کا element ہے 4 1 تو یہ اس کا permutation میں جائے جائے یا رہی اس کو لکھیں گے تو 1 4 یہ آ جائے گا جائے گا endure each وقت تجربہ PAIGN یہ ہمارے پاس کیا چ میرا جائے گا ہے ہے اس ور میں چلا جائے گا تو جائے اس مرگ پاس میں چل Dr Ryan psy آجtte بڑھتے بات کریں گے ہمارے پاس یاں پہ ہم اس بنصر نمبر کا ایلیمنٹ ہوتا ہے ہم ہمارے پاس ہم جانتے ہمارے پاس ہے اس کو ون ٹو پہ جا رہا ہے ٹو ٹری پہ جا رہا ہے ٹری ون پہ چلے گا اس کا کیا جگہ پاس پرموٹیشن ہوگا اس کو اس طرح سے لکھ سکتے رائی پرما کو پھر سے بتا دوں گے کہ آپ کو پرموٹیشن کے بارے میں پورا ایڈیا ہے جیے تیار ایٹے پہ جا کے پلیز وہ پرموٹیشن والا جو ویڈیو ہے گروپ والا وہ ضرور دیکھ لیجائے تاکہ آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے اگر آگے بڑھتے ہیں اس اے نبات کریں گے آپ ایک اور ایک زم پلیز لیجائے جسے آپ کے پاس یہ دے رکھا تو یہاں یہ اس کی پرموٹیشن میٹرک اس کا پرموٹیشن کیا ہوگا ہے آپ کو یہ پوچھ رہا ہے ہم جانتے ہی ہمارے پاس کیا گا ہے ہم کوئنسے نمبر کا علیمیٹ ہے یاری ون 3 ہے اس نے یہ دیکھو گیا تو یہ ہمارے پاس کیا گا ٹو ٹو ہے اس نے اس کو دیکھ رہا ہے ہے تو یہ ہمارے پاس کیا گا ٹری ون ہے تو آپ اس کو لکھو گئے ہم جانتے ہیں ون 3 پہ چارہ اور یہ ٹو ہمارے پاس یہ آ رہا ہے اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یا پھر اس کو مدھر اس بلانگ ٹو ایس تری پر اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس 1 3 بلانگ ٹو ایس تری رائی تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس طرح ہم بہت ایزلی اس کو سمجھ سکتے ہیں نیکس بات کریں گے پرموٹیشن میٹرکس ہمارے پاس میٹرکس تھی اس کا پرموٹیشن لکھا اب پرموٹیشن سے میٹرکس کیسے لکھتے ہیں اور وہ کی وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائیے کہ کوئی بھی اگر ہمارے پاس میٹرکس یہ مالی جی پرموٹیشن دے رکھا تو اس کی میٹرکس کیسے لکھنی ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے ایکزامپل دیکھے بتا سکتا ہوں مالی جی اگر ہمارے پاس یہ ایکزامپل میٹرکس ہو جائے گا 1 2 3 بیلوانگ ٹو ایسری اگر آپ کو اس کا پرموٹیشن میکٹرکس لکھنا ہے تو آرام سے سب سے پہلے اس کا پرموٹیشن بنا دو رائیٹ اس میں اس کا پرموٹیشن کیا ہوگا 1 2 3 اس میں 1 2 پہ جا رہا ہے 2 3 پہ جا رہا 3 1 پہ جا رہا اب اس کی میکٹرکس بنائیں گے پہلے اس کو پرموٹیشن میں لکھیں گے اس طرح سے رائیٹ اب اس کو لکھیں گے اس اس سین ون 2 نمبر کے نمبر کے المٹی آئے گا 2 3 3 3 1 نمبر کے المٹی آنا چاہیے رائیٹ 3 1 نمبر کے المٹی آنا چاہیے رائے اس کی کیا ہو جائے گی پرموٹیشن میٹرکس ہو جائے گی اگر آپ سے بولا جا رہا ہے کہ 1 2 3 بلانگ تو ایس پور ہے تو خوتا کیا ہے ایس ون اب دھیان دیجے اگر 1 2 3 بلانگ تو ایس پور ہے اور یہ ایس پور ہے اس کا مطلب 4 جو ہوگا وہ سیل فیمیج ہوگا ایس کو ایس طرح سے لیک سکتے اس کو ہم لکھیں گے تو یا عیک92 3 4 آپ دیکھ رہے ہو ان ٹو پہ جا رہا ہے تو 3 پہ جا رہا ہے اور 3 واپ ہس پہ جائے گا اور 4 4 पہ جائے گا یہ آ جائے گا اس کی پرموٹیشن میٹرکس لکھو گئی گا اس ون 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 ور کا المٹی کن ایس ڈیریجنز سب کے بان پرموٹیشن سے مٹے consumتاری مٹرکس سے پرموٹیشن کیسے لکھتے ہیں مجھے لگتا آپ کو سمجھ میں آگے آگا آگا آگے بڑھتے ہیں اب سن بات کرتے ہیں trace of permutation matrix سن trace of permutation matrix بہت easily نکال سکتے ہیں کوئی بھی اگر ہمارے پاس یہاں پہ matrix دے رکھئی ہے یا permutation دے رکھا ہے اگر آپ کو یہاں پہ یہ پتا پڑ جائے کہ کتنے element خود خود پہ جارے ہیں مطلب self image جیسے for example میں ابھی آپ کے سامنے اس کے بارے میں بتایا تھا یہاں پہ 123 اور یہ 4 ہے تو یہ 4 تھا وہ self image تھا آپ دیکھو گے اس کو لکھیں گے ہم تو کیسے لکھیں گے آپ دیکھ رہے ہیں 123 پہ جارہا 3 1 پہ جارہا 4 تو یہ 4 جو تھا یہ self image تھا تو جتنے ہمارے پاس یہاں پہ self image ہوگا اتنا ہی اس کا trace ہوگا تو ایک element ایسا ہے جو self image ہے مطلب اس کا trace ہوگا اگر اس matrix کا trace نکالیں گے ویسے trace کیا ہوتا diagonal کا sum ہوتا تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا آپ بولو کہ سرم matrix لکھی ہوئی تو trace نکالنا کونسی بڑی بات ہے بھئیہ ایسے کیسے میں matrix نہیں ہوتا ایسے کیسے میں آپ کو permutation دے رکھا ہوگا اور بولے گا اس کا trace کیا ہے تو permutation کو دیکھ کے آپ کو trace نکالنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ کتنے element ایسے ہیں جو خود خود پہ جا رہے تو وہ اتنا اس کا کیا ہو جائے گا trace ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں بتا تو میں آپ کو اس کا concept کیا ہے جتنے بھی ہمارے پاس element ہوں گے جو خود خود پہ جائیں گے وہ ہمارے پاس کیا گا اس کا trace ہوگا جسے ہمیں بات کریں 1,2,3 belong to S3 آپ دیکھ رہے ہیں کوئی element خود خود پہ نہیں جا رہا ہے اب اگر اس کا permutation بنا ہو گئے یہاں پہ تو سنوہ ہم جانتے ہیں 1,2,3 ہے 1,2 پہ جا رہا ہے 2,3 پہ جا رہا 3,1 کوئی element خود خود پہ نہیں جا رہا ہے ہر element کی image الگ آ رہی ہے تو اس کا trace ہوگا وہ کیا ہوگا 0 ہوگا اور آپ اس کی matrix بنا گئے دیکھ سکتے ہو اس کا trace ہو رہا ہے trace کیا ہوتا ہے اس وقت diagonal کا sum تو وہ 0 ہو رہا ہے trace کا مطلب ہوتا ہے diagonal کا sum for example اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ 1,2,3,4 ہے اس کا مطلب دیکھو اس 5 ہے اس کا مطلب 5,5 پہ جا رہا ہے اگر آپ دیکھو گے 1,2,3,4 تو اس کو کیسے لگتے ہیں 5 belong to S5 یہ ہوتا ہے 5,5 پہ جائے گا تو ایک element self image ہو رہا ہے اس کا مطلب اس کا جو trace ہوگا وہ ہمارے پاس کتنا ہوگا 1 ہوگا یہ دھیان دینے کی ضرورت very easy اس وقت میں چاہتا ہوں کہ یہ question آپ کے سامنے در رکھا ہے the trace of matrix corresponding to the permutation sigma 1,2,4 belongs to S4 تو مجھے بتائیے کہ اس کا جو trace ہوگا وہ کیا ہوگا اور آپ کو اس کو solve کرنے میں کتنا seconds لگے آپ یہ ضرور بتائیے اس وقت میں آپ پتانا چاہتا ہوں کہ جو permutation matrix ہے اس پہ جو second part ہے وہ بہت important ہے اور second part میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو permutation matrix ہوتی ہے اس کا determinant ہم کیسے easily نکال سکتے ہیں بہت بڑی بڑی permutation matrix ہوتی ہے اس کا determinant seconds میں نکال سکتے ہیں characteristic equation کیسے نکال سکتے ہیں اس وقت کیسے پتا پڑے گا کہ جو permutation matrix ہے وہ diagonalizable over r ہے یا over c ہے یہ سب میں آپ کے سامنے پارٹ ٹو میں لکھے آنے والا ہوں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اس کا آنسر مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ سر ہاں اس کا آنسر یہ ہوگا اور ہمیں اس کو solve کرنے میں اتنے سیکنڈ دیکھو میرا کام یہ ہے کہ میں content اتنا اچھا deliver کروں کہ آپ کو دیکھتے ہی چیزوں کو سمجھ میں آنے لگ جائے میرا objective ہے سو تھائنگیو ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ون یہ پوری لینی الڈیبرا کی playlist ہے جہاں پہ آپ کے بہت سارے میں نے content upload کر رکھا ہے پلس میں نے بھی نیا چینل پہ کافی اچھے determinant کے concepts پلس like matrix multiplication کافی اچھے concepts بتا رکھتے ہیں وہ playlist آپ یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس ون یہاں جا کے میرے نیا چینل کو subscribe کر سکتے اور یہاں پہ جا کے آپ مجھے instagram پہ follow کر سکتے اور part 2 اگر آپ چاہتے ہیں کہ سر جلد سے جلد part 2 لے کے آئے تو comment box مجھے وہ بھی comment کر کے بتائیں آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد thank you bye bye